اسلام علیکم دوستو سات جون دو ہزار اکیس انٹرنیشنل فلیٹوں کی بہت بڑی اپ ڈیٹ لے کر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں یو اے ای سے جی ہاں دوستو یو اے ای نے انیس دیشوں کی جو ہے فلیٹیں سٹارٹ کر دی ہیں وہ کون کون سے دیش ہیں اسی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو جو ہے بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو واتسپ فیس بک پر شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے تو جی ہاں دوستو سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے یو اے ای گورمنٹ نے انیس دیشوں کو جو ہے پرمیشن دے دی ہے اب وہ انی دیش کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہے یو اے ای کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں لیکن دوستو صرف اور صرف یو اے ای کی جو ریسیڈنٹس ہیں جی ہاں دوستو جن لوگوں کے جو یو اے ای کے ناغری ہیں وہ لوگ ہی ٹریول کر سکیں گے اگر انہوں نے ویکسین لگوا لیے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں اور بھی کافی سرے دیشوں نے یہی نیم جاری کی ہوئے جیسے کہ فرانس ہو گیا یو کے ہو گیا جی ہاں دوستو اگر آپ فرانس یو کے کے لیے جو ہے دوستو ویکسین لگوا چکے ہیں تو آپ جو ہے ان کے لیے سیدھی ٹریول کر سکتے ہیں اگلی بلی خبر نکل کر جو سامنے آ رہی ہے بھارت سرکار جی ہاں دوستو بھارت سرکار نے جو ہے ویکسین کی نیو اپ ڈیٹ جاری کر دی ہے ڈومیسٹک فلیٹوں کو لے کر جی ہاں دوستو اگر آپ بھارت سے کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں جی ہاں دوستو بھارت کے اندر ہی تو اگر آپ نے ویکسین لگوا لیے تو آپ کو پی سی آر ٹیس کی ریپورٹ ساتھ رکھنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوگی آپ ڈریک جو ہے ٹریول کر سکیں گے اگر آپ نے ویکسین لگوا لیے اگلی بڑی خبر لے لیتے ہیں ائرپورٹ سے جی ہاں دوستو مودی سرکار نے آدانی گروپ کو جو ہے یہ ائرپورٹ دیئے تھے بہت جل جو ہے ان کے دام بڑھنے والے ہیں یہ کون کون سے ائرپورٹ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو لکھناو ہو گیا جائپور ہو گیا احمد آباد ہو گیا کوہٹ ہو گیا ان جگہوں پر جو ہے دوستو اب ائرپورٹ پر دام بڑھنے والے ہیں اگلی بڑی خبر نکل کر جو سامنے آریے دوستو وہ ہے کتر ائر ویز کی جی ہاں دوستو کتر ائر ویز تین جولائی سے جو ہے دوہا تو شارجہ جی ہاں دوستو دوہا تو شارجہ کی فلیٹیں سٹارٹ کرنے والے ہیں کوئی بھی آدمی اگر دوہا سے شارجہ کے لیے ٹریول کرنا چاہتا ہے تو بلکل ایزلی دوستو تین جولائی سے کر سکتا ہے اگلی بڑی خبر لے لیتے ہیں دوستو سعودی عربیہ سے جی ہاں دوستو گر آپ سعودی عربیہ ریاض پر دبائی جانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ایزلی دوستو آپ جا سکتے ہیں جی ہاں دوستو سعودی عربیہ نے ریاض سے دبائی کی فلیٹیں سٹارٹ کر دی ہیں جتنے بھی لوگ ریاض سے دبائی کے لیے ٹریول کریں گے وہ آپ جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں اگلی بڑی خبر لے لیتے ہیں کرونا وائرس کو لے کر جیہاں دوستو بھارت میں آج بھی کرونا کے کیسز بہت کم آئے ہیں جیہاں دوستو ایک لاکھ نو ہزار کیسز آئے ہیں آج کے دن میں اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا جانوں اسی طریقے سے اگر کیسز کم ہوتے رہے تو بہت جل بھارت سے انٹرنیشنل فلائٹیں پھر سے سٹارٹ ہو جائیں گی یو اے کی یو اے کی دوستو یکم جولائی کی کنفرم اپڈیٹ دی گئی ہے امریس ایرلین کی طرف سے کہ ایک جلائی سے فلائٹیں سٹارٹ کر دی جائیں گی اگلی بڑی خبر یہاں پر لے لیتے ہیں دوستو سعودی عربیہ کی تو سعودی عربیہ نے ابھی تک بھارت کی نورمل فلائٹیں سٹارٹ نہیں کی فلپین نے بھی فلائٹیں بند کی ہوئی ہیں اور نیپال نے بھی ابھی تک بھارت کی فلائٹیں سسپینڈ رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہے گی تو آپ دوستوں کو لازمی بتا دیا جائے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمٹس بکس میں کمٹس کریں انشاءاللہ آپ کی لازمی ہیلپ کی جائے گی وہ اپنا رکھیے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ